بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنا انکم ٹکس ریٹرن جو ہے آخری تاریخ کے بعد جو ہے جمع کیا ہے اور آپ اپنا نیم ایک ٹو ٹکس پیرلس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک ہزار روپے کا سرچا چالان کیسے تیار کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس چالان کو آپ کس طرح گھر بیٹے اپنے موبائل کے ساتھ جمع کریں گے تو اس کے لئے آپ ویڈیو لاس تک دیکھتے رہیے تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں گوگل کروم براؤزر اوپن کریں گے اور یہاں پر آپ ٹائپ کریں گے ایف بی آر یہاں پر اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر جو ہے یہ فرسٹ والا لنک جو ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ نیچے آئیں گے اور یہاں پر لکھا ہے انکم ٹکس اس والے آپشن پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں نیچے آئیں گے یہاں ای پیمنٹ والے سیکشن میں آئیں گے اور یہاں پر آپ انکم ٹکس والے آپشن پر دوبارہ کلک کریں گے یہاں پر یہ ای پیمنٹ والے آپشن پر آپ ماؤس رکھیں گے اور یہاں پر انکم ٹکس والے آپشن پر آپ دوبارہ کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے یہ وینڈو آپ کے سامنے جو ہے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر یہ فرسٹ option ہے ٹکسیئر تو یہاں پر آپ اپنا ٹکسیئر سالک کریں گے آپ نے جس ایئر کا بھی انکم ٹکس ریٹرن جمع کیا ہے اور اس کا آپ سرچات چالان جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹکسیئر آپ یہاں سے سالک کریں گے تو یہاں پر میں دو آزار بائیس کا سرچات چالان جمع کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے دو آزار بائیس کا ٹکسیئر سالک کیا اس کے بعد جو ہے یہاں پر لکا ہی سین ایسی نمبر اور اس طرح انٹین ایفٹین نمبر ٹھیک ہے یا ریجیسیشن نمبر تو یہاں پر آپ اپنا ایک دیں گے یا تو آپ اپنا انٹین نمبر دیں گے یا آپ اپنا سین ایسی نمبر یعنی شناختی کار نمبر یہاں پر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں انٹین والا آپشن سلک کرتا ہوں اور اس کے نیچے جو ہے میں یہاں پر اپنا انٹین نمبر انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے جیسے آپ یہ انٹر کریں گے انٹین نمبر یا سنائسی نمبر تو یہ آپ کا نیم اس طرح جو ہے آٹومیٹکلی ڈیڈیک کرے گا اس کے بعد جو ہے یہاں سائٹ پر جو ہے یہاں پر آپ اپنا جو ہے بزنس نیم جو ہے یہاں سے ایک سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنا بزنس نیم جو ہے سیلٹ کرتا ہوں اس کے نیچے جو ہے یہاں پر لکھا ہے ٹیکس پیمنٹ نیچر اس میں جو ہے آپ یہاں نیچے آئیں گے اور اس میں جو ہے یہ والا اپشن آپ سیلٹ کریں گے م آئی ایس سی ٹھیک ہے یہ والا اپشن آپ سلک کریں گے تو اس طرح آپ کا یہ ڈیٹا یہاں پر آئے گا یہاں پر آپ نیچے آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ ٹیکس پیمنٹ سیکشن اس میں آپ یہاں پر سلک کریں گے سرچارج فار ای ٹی ال ٹھیک ہے یہ والا اپشن آپ یہاں پر سلک کریں گے یہاں پر آپ نیچے آئیں گے یہاں پر آپ ایماؤنٹ جو ہے انٹر کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایک آزار روپے کا چالان تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے ون تاؤزنٹ جو ہے انٹر کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں نیچے آئیں گے اور یہاں پر جو ہے آپ ایماؤنٹ دوبارہ انٹر کریں گے ون تاؤزنٹ اور یہاں پر نیچے لکھا ہے ایمیل ایڈرس تو یہاں پر آپ اپنا ایمیل ایڈرس انٹر کریں گے آپ کا جو بھی پرسنل ایمیل ہو جو آپ نے اپنے انکم ٹکس میں جو ہے دیا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں نیچے جو ہے create اس option پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کنفرم پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیس ایڈی نمبر جو ہے successfully created ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر لکھا ہے print اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کے جو ہے copy آپ اپنے کمپیوٹر میں download کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی copy ہمارے جو ہے کمپیوٹر میں download ہو چکے ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمارا جو ہے چالان ہے ٹھیک ہے ایک آزار روپے کا چالان ہے تو اگر آپ جو ہے اس کی جو ہے payment hard for me کرنا چاہتے ہیں یعنی اسے آپ جو ہے bank میں جو ہے جمع کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس simply جو ہے آپ کی اس کی جو ہے copy print کریں گے اور اسے جو ہے کسی بھی bank میں لے جا کر جو ہے ایک ہزار روپے آپ دیں گے تو اس کی جو ہے آپ کسی بھی bank میں جو ہے payment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اس کی payment جو ہے easy paysa jes case یا اس کے علاوہ جو ہے دوسرے bank app کے ساتھ جو ہے آپ کا ناشاتے ہیں تو simply جو ہے آپ یہاں پر piece ID number جو ہے آپ اپنا note کریں گے ٹھیک ہے یہ جو piece ID number ہے اور وہاں پر آپ جا کر اس کی جو ہے piece ID number enter کریں گے تو یہ یہ detail جو ہے automatically deduct کرے گا تو آئیے جو ہے ہم اس کی payment جو ہے easy paysa کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں اور میں آپ کو جو ہے پورا طریقہ سکھاتا ہوں کہ اس کی payment آپ کس طرح کریں گے تو آئیے اس کی payment ہم کرتے ہیں اچھا میں اس کی payment جو ہے easy paysa کے ساتھ جو ہے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ easy paysa کے علاوہ جو ہے دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنا payment کرنا چاہتے ہیں یعنی جیس کیش یا اس کے علاوہ دوسرے bank کے ساتھ جو ہے اپنا payment کرنا چاہتے ہیں تو simply جو ہے آپ اس میں login ہو جائیں گے وہاں پر ای بی آر کا ٹکس والا option جو ہے آپ select کریں گے وہاں پر اپنا psid number دیں گے تو سیم طریقہ ہوتا ہے تقریبا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کی payment اب یہ easy paysa کے ساتھ جو ہے کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ اپنے easy paysa ایپ میں login ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ نیچے آئیں گے یہاں پر لکھائیں see all اس والے option پر آپ click کریں گے یہاں پر آپ نیچے آئیں گے اور یہاں پر government fees اس والے option پر آپ click کریں گے یہاں پر آپ نیچے آئیں گے اور یہاں پر آپ search کریں گے abr ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ ہوتے ہیں یہاں پر abr کے مختلف option ہے لیکن یہ income tax immobile property اس طرح abr celtics یہ option نہیں یہاں پر وے والا option آپ select کریں گے abr order اس option پر آپ click کریں گے اور یہاں پر آپ پر 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 enter enter کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ next پر click کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہے یہ یہ amount آ چکا ہے 1000 روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا name یہاں پر نیچے آئے گا consumer name ٹھیک ہے تو اس کو pay کرنے کے لئے یہاں پر نیچے pay now پر آپ click یہ آپ دیکھ سکتے ہے ہمارا جو ہے یہ payment successfully ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بہت آسان طریقے سے آپ اپنا ایٹی سرچا چالان جو ہے generate کر سکتے ہے اور اس کو آپ easy pay ایپ کے ساتھ بہت آسان طریقے سے جمع کر سکتے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں